موسیقی جو خوشکبری سب سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی وہ کھل کر سب کے سامنے آگئی دوستو میں آپ کو پتاتے چلوں کہ شروع سبزواری نے حال ہی میں صدف قول کے ساتھ ایک گیب اوے ویڈیو شیئر کی جس میں صدف قول شروع سبزواری کے پیچھے چھپتے ہوئے دکھائی دی حال ہی میں صدف قول کو رمضان کی گروسری کرتے ہوئے شاپنگ مال میں دیکھا گیا اور وہاں پہ بھی ان کا پیٹ وازہ دور پہ دکھائی دے رہا تھا دوستو جیسے کب سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں شروع سبزواری کے گھر شادی چل رہی تھی اور شروع سبزواری کے بیوی یعنی کہ صدف قول ایسے نظر آئیں جیسے وہ خود کو چھپا رہی تھی ایک طرف شروع سبزواری کے تمام تک فیملی میمبرز ناشتے گاتے ہوئے دکھائی دیا اور دوسری طرف صدف قول چھپ کر کے سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی صدف قول نے شادی میں بھی اپنے آپ کو چھپانے کی ہرموں کے کوشش کی لیکن وہاں پہ بھی تمام تر لوگوں کو اس بات کا شک ہو رہا تھا کہ صدف قول پرگرنٹ ہیں جیتہ پاکستان میں بھی ان دونوں کی شاندار آمد ہوئی شروع سبزواری اور صدف قول نے شوہ میں آ کر سب کو حیران کر دیا آپ کو دکھائیں گے کہ صدف قول کے جیتہ پاکستان میں آنے پر لوگوں نے کیا کیا ریاکشنز دیا اور صدف قول کس طرح سے اپنا پیٹھ چھپاتے ہوئی دکھائی دی یہ بات تو سب لوگ ہی جان گئی ہیں کہ صدف قول پرگرنٹ ہیں مگر سب نے ان کو مبارک بات دی اور ساتھ ہی صدف قول کو کافی باتیں بھی سنائی شروع سبزواری اور صدف قول کا نکاح بہت ہی سمپل اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیا گیا تھا مگر لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی لوگوں نے ان کو بہت زیادہ برا بلا کہا تھا کیونکہ تمام تر لوگ ساری یوسف کے فیور میں تھے صدف قول اپنے پرگننسی کی وجہ سے آج کل کام نہیں کر رہی ہیں اور نہ ہی کوئی موڈلنگ کے شوٹ پروجیکٹس میں حصہ لے رہی ہیں اسی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ صدف قول کی ڈریسنگ سنس میں بھی کافی زیادہ چینجنگ آئی ہیں جی تو پاکستان میں صدف قول کو ایک کھلی سے شروع کمیز میں دیکھا گیا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ صدف قول نے اپنے ڈپٹے سے خود کو کیسے کور کیا ہوا ہے تو دوستو صدف قول کے پرگننسی کے بارے میں جان کے آپ سب کا کیا کہنا ہے میک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک امنا خیار رکھئے گا با بائی